مفتی قفیت اللہ شاکر صاحب 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 امتیاز آمد مجاہ صاحب ایڈوکیٹ مفتی قفیت اللہ شاکر صاحب مفتی قفیت اللہ شاکر صاحب اپنے اس بھائی کے لیے جس نے اس علاقے کے اندر دعوت و اصلاح کا کام اس انداز سے شروع کیا ہوا ہے کہ جو علاقہ گمنامی کی مثال ہوتا تھا اور آج پورے ملک کے علماء کرام کے ذہنوں کے اوپر چھایا ہوا ہے اور یہ سارے علاقے کے لوگ جانتے ہیں کہ رانہ آسلم زہی صاحب جب سے یہاں پہ آئے ہیں تب سے صرف اس گاؤں میں نہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے بی آر بی تک کے گاؤں اس کے باہر کے گاؤں وہاں پہ بھی یہ دعوت و اصلاح کا کام بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جاگئے اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ سارے احباب کہ جو آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں اللہ ان کی زندگی ببرکر ڈالے ایمان والی زندگی عطا فرمائے آج یہ جو جلسہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے کونین کے تاجدار محبوبِ خدا ساری امت کے سردار حضرتِ محمد و رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کو سننے کے لئے آئے میں یہ ایک دو منٹ میں زیادہ وقت نہیں قرآن کی زبان میں اور قرآن کی زبان میرے اللہ کی زبان قرآن کے الفاظ میرے اللہ کے الفاظ ان کی صیرت کیا ہے کہ بالکِ کائنات نے ان کی زبان سے یہ کہلوا دیا قُلِنَّ السَّلَاتِ وَنُوسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ میری نماز پیارے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی میں جو نماز پڑھ وہ اللہ کے لئے ساری زندگی میں جو قربانیاں بھی وہ اللہ کے لئے آپ کو زندگی میں جو موت آئی وہ اللہ کے لئے اور آپ نے ساری زندگی کے جو لمحات گزارے ساری زندگی کی جو سانسے گزاری اُٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سفر کرنا آرام کرنا جہاد کرنا معاملات بیوی ہو اولاد ہو رشتہ دار ہو دوست ہو احباب ہو ساری زندگی اللہ کے لئے گزاری یہ ہے میرے نبی علیہ السلام کی سیدر اور آج ہم یہاں پہ سننے کے لئے آئے اس لئے سننے کے لئے نہیں آئے نہیں آئے کہ آ کے سن کے جھوم کے چلے جائیں گے اس لئے سننے کے لئے آئے ہیں کہ اس سیدر کو اپنائیں گے اور وہ زندگی اختیار کریں گے جو آقا علیہ السلام نے اللہ کے لئے گزاری ہے ہمارا یہاں پہ معاملائی بڑا عجیب ہے آجیب 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 ہے آ سیرت کو سننے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے سیرت کو سننے کا مقصد ایک تمنا ایک کارزو ایک جستجو ایک کہ جس سیرت والے کو اللہ نے پسند کیا اس کی سیرت کو اپنا کے ہم بھی اللہ کو پسند آجا بس ایک جستجو یہ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ